ہائے گائز ویڈیو بہت سپیشل ہے کیونکہ آپ کو ایک کے بعد ایک ایکسکلوسیو نیوز دیکھنے کو ملے گی جو کہ امید ہے آپ کو ساری کی ساری پسند آئیں گی تو پھر بینہ ٹائم کو زائے کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید عصہ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں نمبر سکسٹین کسی نہ کسی ویکلی ریوائن میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور لائف پر اکیلی نام کا ایک ڈرامہ آ رہا ہے تو اب اس کے تین ٹیزر آ چکے ہیں سٹوری کافی پرامیسنگ لگ رہی ہے اگر یہ سوچ کر کہ چھوٹے چینل کا ڈرامہ ہم نہیں دیکھتے تو پھر آپ اگنور کریں تو آپ کی مرضی ہے ادر وائز مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ سٹرونگ ہو سکتے ڈرامہ کی کہانی یہ ہے کہ ایک لڑکی جو کہ میڈل کلاس ہے اچانک میڈیا سنسیشن بن جاتی ہے کیا اس دوران وہ اپنے رشتے اپنے پیار اپنی سکسیس ان چیزوں کو منیج کر پاتی ہے یعنی کیا کیا مشکلات آتی ہیں ایک اکیلی لڑکی کو میڈیا میں اور باقی چیزوں میں رشتوں وغیروں میں اس کے بارے میں یہ ڈرامہ ہونے والا ہے تو ڈرامے میں ہمیں آمنہ الیاس بابر علی آغا مصطفیٰ پروین اکبر اور زہیب خان دیکھنے کو ملیں گے خورم نظامی رائٹر ہیں اکیل سعید تاشی ڈائریکٹر ہیں اور نوانی جاز کا جو پرڈکشن آوس ہے این پرائم انٹیٹینمنٹ انہوں نے اسے پرڈیوز کی ہے اور یہ ڈرامہ ایک اکتوبر یکم اکتوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہے اور ہمیں ہر ٹیوزڈے کو نائن پیم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملہ کرے گا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ٹیزر دیکھ لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے یہ ڈرامہ دیکھنے ہے یا نہیں اس کے بعد نوانی جاز پر ابھی کچھ دیر پہلے ہمائیو سعید نے ایک ٹیزر ڈراب کی ہے جس میں انہوں نے یہ ایک سپر ہیرو والا کاسٹیوم پینا ہوئے اور ایکشن کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے ہیرو کون ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مووی نہیں ہونے والی نہ کوئی ویب سیریز ہونے والی ہے لیکن لک بہت اچھا ہے اور کافی اچھے لگ رہے ہمائیو سعید ایکشن کرتے ہوئے لیکن انفورچنیٹلی اکارڈنگ ٹو می یہ ایک ایڈ ہونے والی ہے کیونکہ ایسے بینہ کسی اناسمنٹ کے ٹیزر ڈراب کرنا تو یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن یار لگ کمال رہے ہیں مطلب بہت اچھا سیٹ ڈیزائن اور کاؤسٹیم گہ رہے ہیں تو یہ ایک ایڈ ہے جس کا بہت ہی جلد پتہ لگ جائے گا تو باقی آپ یہ ٹیزر دیکھ لیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا اس کے بعد نمبر فورٹین ایک ڈراما نے جا رہے ایک نئے چینل پر اور یہ چینل کی خاص بات ہے اس کا نام ہے سیٹ انٹرٹینمنٹ اور اس پر صرف ہمیں کامیڈی ڈراماز دیکھنے کو ملا کریں گے اور اس پر کچھ بھی نہیں آئے گا تو اس کا جو پہلا ڈراما ہونے والے وہ ہے وائی فائی بوائز اور اس میں ہمیں دانش نواز آیا سمو راشد فاروقی اور ارفان موٹی والا دیکھنے کو ملیں گے اسے کامران احمد علی نے لکھا ہے اسما کامران اس کی ڈائریکٹر ہے ڈرامے کا پہلا ٹیزر آ رہا ہے جو کہ ٹھیک تھا ایک اچھا مطلب وائی پی ٹی وی ٹائم کا ایک اولڈ کامیڈی والا ڈراما لگ رہا ہے تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں ٹائم پاس کے لیے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تھرئیٹین اندھی محبت نام کے ایک ڈراما آ رہا ہے جس کی ابھی مطلب کاسو کنفرم ہو چکی ہے لیکن چینل کنفرم نہیں ہوا اس میں ہمیں منشا پاشا سرہ آسکر ارفان موٹی والا راشد فاروقی اور فراز فاروقی دیکھنے کو ملیں گے اسے لکھا کس نے نہیں پتا بابر کے یومیس کے ڈریکٹر ہیں ایس کے ایٹی پروڈکشن کا یہ ڈراما ہے مجھے لگتا ہے اور لائف یا اس طرح کے کس چینل پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا باقی اس کی شوٹنگ فلحال جاری ہے اس کے بعد نمبر ٹویل ہمیں بتایا گیا تھا کہ فواد خان جائیں وہ انڈیا میں اپنا کم بیک کرنے جا رہے ہیں اور ان کے اپوزیٹ ہمیں وانی کپور دیکھنے کو ملیں گی چلو وانی کپور پھر بھی کچھی ایکٹرسیں آن این آف کام کرتی ہیں اچھی موویز دے چکی ہیں اور کافی ایکسائیٹمنٹ ہی لیکن ابھی چیزیں چینج ہو چکی ہیں اب نیوز آئی ہے کہ فواد خان کے اپوزیٹ ایک مووی میں ہمیں ریدی ڈوگرہ دیکھنے کو ملیں گی اور جو وانی کپور ہیں مجھے لگتا ہے ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر یہ آئی ہے اب ریدی ڈوگرہ اس مووی میں ہوں گی اور یہ کنفرم ہو چکے اور مووی کی شوٹنگ بھی کچھ ہی عرصے میں سٹارٹ ہونے والی ہے باقی یار لیٹس سی کہ اگر کانٹنٹ اچھا ہوا تو ریدی ڈوگرہ بھی ٹھیک ہے مگر وانی کپور ہوتی تو ایک کمرشل ٹچ مل جاتا اور مووی جو ہے وہ ماس اپی لکھ ہوتی تو چل جاتی باقی اگر کنٹنٹ اچھا ہوا تو مووی ویسے بھی وارڈ آف ماؤس سے چل جائے گی باقی آف آوات خان کے بولی ووڈ میں کمبیک کے لیے کتنے ایکسائیڈ ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر 11 آئیزا خان نے اپنے اپکمنگ پروجیکٹ کی شوٹنگ مجھے لگتا ہے شروع کر دی ہے جو کہ ایک مووی ہونے والی ہے ہمراز کی کافیت تک وہ شوٹنگ کر چکی ہے 50-60% یہ بھی 70% بھی اور ابھی جو ہے انہوں نے ڈے ون لکھ کر ایک پوسٹ لگائی ہے اور اسے کنفرم ہے کہ وہ نئے پروجیکٹ کے سیٹ پر جا چکی ہیں اور ڈے ون ہے شوٹنگ کا اور وہ شوٹنگ شروع کر چکی ہیں مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے یا مجھے کہیں سے بھی پتا چلتا ہے تو میں آپ کو لازمی بتا دوں گا اس کے بعد نمبر 10 شارک ٹینک کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور اب اس نے بہت جل جو ہے کو بائے کیا کس نے نہیں کیا کون آؤٹ ہوا یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ جو شو ہے ہمیں بہت جل سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا باقی یار اس کے لئے پرسنے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اگر آپ نے شارک ٹینک انڈیا کا کوئی بھی اپیسوڈ نہیں دیکھا تو ایک دیکھ لیں آپ کو سمجھ آجائے گا کہ یہ کونسپٹ کتنا مسیک ہے باقی آپ اس کے لئے کتنے ایکسائٹڈ ہے مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر نائن گلاس ورکر جس کے میں نے کافی تعریفیں کیا آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی فرسٹ ہینڈ ڈرون اینیمیٹڈ مووی جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے ٹھیک ٹھاک اس نے کلیکشن کیا ہے تین چار کروڑ کا یا بھی اس سے بھی زیادہ تو اب یہ انٹرنیشنل فیچر فلم کے طور پر بڑا مطلب ایک وائی باری ہے کہ شاید یار یہ جیت سکتی ہے اور آسکر یہ ہمارا پہلا ہوگا یا ای تینگ اس سے بھی پہلے آ چکے لیکن ایک فیچر فلم کا پہلا ہوگا ہمارا تو میں اس کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹی دوں اس کے بعد نمبر ایٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹی وی پر ایک ڈراما آ رہا ہے جس کا نام ہے گھرانا جس میں ہمیں مرزا زین بیگ منسا ملک اور ارفان موتی والا کافی ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے نوزت سمند اس کی جو ہے وہ رائٹر ہے اور یہ ہم ٹی وی کا سوپ سیر لونے والے ہیں اور اب اس کو لے کر اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ اس کا نیم جو ہے وہ چینج ہو چکے جو ریلیز ہوگا جس نیم کے ساتھ وہ ہونے والے محبت ریزا ریزا اور یہ ڈراما میں 22 اکتوبر سے سلطان سلاودی نیوبی کی جگہ نائن پیم کے سلوٹ پر سٹارٹ ہوتا نصر آئے گا کنفرم ریلیز ڈیٹ میں نے بتا دی ہے باقی اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈراما کتنا اچھا نکل کے آتا ہے باقی محبت ریزا ریزا نام تو کافی اچھا لگ رہے اس کے بعد نمبر سیون بھئی جانے سار تو پکڑائی میں ہی نہیں آ رہا یوٹیوب ویوز کے معاملے میں تقریباً اس نے سب کوئی پیچھے چھوڑ دی ہے کیونکہ مطلب بہت جل دو بیلین کروس کی ہیں اور ایک نیا ریکارڈ سیٹ کر دی ہے کہ بہت ہی کم دنوں میں یا فاسٹ ٹیسٹ دو بیلین کرنے والے یہ ڈراما بن چکا ہے اور آگے یہ چلنے کچھ دن اور مطلب ایک ویک دو ویک اور چلے گا تو اس نے مطلب مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھے ویوز لینے تو باقی آپ کیا یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں اور اب یہ ڈراما ختم ہو جانا چاہیے یار کب تک وہی او بے وفا او بے وفا وہی لگا رہے گا اور کبھی ادھر جا رہے دانش ادھر وہی کھینچ رہے ہیں سین جو خئی میں کیا تھا اور خدا اور موبر سیزن 3 میں تو یہ نہ کرو بس ٹرامے کب ختم کر دو کیونکہ کافی لوگ اکتا چکے ہیں اس سے باقی آئی ہوب کہ آج اس نے آنا ہے تو آج اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اگلے جو مطلب دن ہے نہیں سوری آج اس نے کہا سے آنا ہے کل آناؤنسمنٹ نہیں مطلب اگلے ویگ بھی آئے گا اس سے اگلے ویگ جا کر انڈ ہوگا اور پھر ہمیں شاہد سن میرے دل دیکھنے کو ملے گا یا پھر شاہد سن میرے دل عشقوہ کی بھی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے جیو ٹی وی کا اس وقت کچھ بھی نہیں بتا یہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد نمبر سکس فرار کے ڈیریکٹر چینج ہو چکے ہیں سہید وجات حسین ڈیریکٹر تھے ان سے صرف ایک سپیل کا مطلب وعدہ تھا یا کانٹریکٹ تھا اب وہ جیو کا دورے فیشے کے ساتھ ایک بڑا ڈیریکٹر ہے جلدی نیوز بریک انشاءاللہ کروں گا اور ابھی جو اس کے ڈیریکٹر ہیں وہ ہونے والے ہیں نور جہاں کے ڈیریکٹر مصدق ملک آج کل اس کی شوٹنگ نورڈن ایریا از اسلام آباد وغیرہ میں اور پشاور وغیرہ میں ہو رہی ہے اقیقہ سے سیٹ کو جائن کر لی ہے ایک پوسٹر میں نظر سے گزر سوچا آپ کو دکھاؤں گا یہ رہا مطلب ایک بل بورڈ لگا تھا وہاں پر فرار کا بھی ہمیں ایک تھامنیل ٹائپ دیکھنے کو ملا تو باقی اب مصدق ملک ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈراما اب مزید بہتر ہوگا کیونکہ یہ بندہ نا کافی مطلب اب کیا گئے سکتے ہیں یار اس میں نہ وہ ایک جذبہ ہے ایک نہ وہ ایکس فیکٹر ہے ڈیریکشن کو لے کر جو ہمیں نور جہاں کے مطلب سینز میں نظر آیا تھا تو اس لیے میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اب فرار ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا سپیشلی سید وجہات حسین کی وجہ سے اور مصدق ملک اس سے بھی بیٹھتا ہے تو اس وجہ سے بھی باقی اس میں احمد علی اکبر حمزہ علی عباسی اور سمی خان دانے الزفر سوہی علی برو مامی اچھا جعفر میرے بلی اور مہنور اید دیکھنے کو ملیں گے رکھتے ہولڈ پہ چلا گیا اب دوبارہ اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس نامے کا نام تو کنفرم نہیں جیو کا یہ سوب سے لونے والے اس میں ہمیں لائبہ خان علی عباس حیبہ عزیز آئیشہ گل صاحبہ سلیم میراج یاسر شورو سبیحہ حاشمی شمائل خان نزلین ناصر اور سوہیل سمیر دیکھنے کو ملیں گے اسے سوفیہ خورم نے لکھا ہے سیون سکائی کا یہ ڈرام ہے شوٹنگ ابھی جاری ہے امید ہے کہ یہ ڈرامہ میں بہت جل سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا اس کے بعد نمبر فور راہِ عشق میں میں نے آپ کو بتایا تھا آزان سمیخ خان اور کومل میر کا ڈرامہ آ رہا ہے اب اس کا کنفرم ہو چکے اور کچھ سپورٹنگ آز کا بھی بتا چلے سکرپٹ کی پکچر بھی آ چکی ہے یہ سب کچھ میں آپ کو دکھا دیتا اور بتا بھی دیتا ہوں تو اے آر وائے کا یہ میگا بجٹ کا ڈرام ہے اس میں آزان سمیخ خان کنفرم ہے اس کے علاوہ کومل میر بھی اور ساتھ کریشی بھی سیکنڈ لیڈ میں ہونے والے ہیں اس کے علاوہ فضیلہ لشاری رائمہ خان فضیلہ کازی اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے مسبانوشین نے اسے لکھا ہے احمد بٹی ڈائریکٹر ہیں اور ڈرامہ آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے شوٹنگ اس کی تقریباً آج سے کوئی ایک ویک پہلے سٹارٹ ہو چکی ہے سیٹ پر جا چکے اور مزید اس کو لے کر بی ٹی ایس ویرہی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کا اس کے بعد نمبر تھری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہرامانی جو ہے اب میوش کی جگہ آ چکی ہے ڈرامے کا نام ہے ڈائن اور اس کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اب اس کے یہ والے بی ٹی ایس کافی اچھے لگ رہے ہیں ایسن کا لک جو ہے اور اس کے علاوہ سوہیل سمیر نے سیٹ کو جوائن کر لیا ہے تو ڈرامہ کافی مزے کا لگ رہا ہے ڈائن سے نیم چینج ہو جائے گا کیونکہ دو تین ڈرامہز اس نام کے آ چکے ہیں باقی سراجلک ڈیریکٹر ہیں تو مجھے لگتا ہے کچھ اچھا یہ لازمی ہوگا باقی رائٹر فاطمہ فیضان ہے پتہ نہیں کون ہے یہ ان کا مجھے تو نہیں پتہ پہلے کون سا ڈرامہ آیا تھا تو اس لیے رائٹر کا تھوڑا لے کر کنفیوئن ہے باقی رامے میں ایسن خان ہیرا مانی میں بھی شایات اب ہوں گی یعنی ابھی تک کنفرم نہیں ہے شاید ہیرا ان کی جگہ آ چکی ہیں شمائل خان سید ہرمین سوہیل سمیر اور کئی سپورٹی ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے رامے کی شوٹنگ فیلحال تیرے بینوالے گھر میں ہو رہی ہے اور کوئی اس کو لے کر اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد نمبر 2 ہم تم سیزن 2 آپ کو بتے ابھی لنڈن میں ہم اوارڈز ہو رہے ہیں وہاں پر رمشا اور آدھ کو اوارڈ بھی ملے اور انہوں نے ایک سیگمنٹ ٹکٹھا پرفارم کی اور وہاں پر انہوں نے کنفرم بتایا ہے کہ ہم تم کا سیزن 2 آنے والے ایک ہنٹ دے دی ہے ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹی وی اپنے کسی سوپری ٹرمزان رامے کا سیکل لے کر آنے والے دوزار چوبیس میں مجھے لگا ہے شاید یار چھپکے چھپکے تو نہ آئے کیونکہ آئیزہ نے کہا ہے میرا اگلا جو پروجیکٹ ہے وہ مووی ہونے والی ہے کوئی رامہ نہیں ہونے والا تو یا تو سنو چندہ سیزن 3 ہوگا یا پھر ہم تم کا سیزن 2 ہوگا اور وہی نکلا کہ اب کنفرم ہو چکے آلموسٹ میری طرف سے باقی میں پوچھ لیتا ہوں اپنے سورسز سے اور کچھ دن میں بتا دوں گا لیکن مجھے کنفرم ہے کہ سیزن 2 ہم تم کا ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس میں یہی ساری کاسٹ ہوگی اور رامہ دیکھنے کا بہت مسائے گا باقی کیا ہم تم کا سیزن 2 دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر سنو چندہ کا سیزن 3 وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ون وہ نیوز جس کا آپ سب انتظار کر رہے تھے بھئی من مس ملنگ کی جو ایکٹریس ہیں کنفرم ہو چکی ہیں اور وہ ہیں جی none other than ہماری سب کی اتنی کوئی خاص فیورٹ نہیں سہر ہاشمی تو دانش تمور کے اس رامے میں ان کے ساتھ سہر ہاشمی دیکھنے کو ملیں گی جو میری پریڈکشن تھی کہ انہوں نے ایک نیا ڈرامہ سٹارٹ کی ہے اور وہ اس رامے کے سیٹ پر ہیں تو وہ بالکل سچ ہوئی اور اس میں میں سہر ہاشمی دیکھنے کو ملیں گی پوری نیوز دیتا ہوں من مس ملنگ جیو ٹی وی کا ڈرامہ ہے اکارڈنگ ٹو سم سورسز کچھ سورسز کے مطابق ایک منی سیریز ہو سکتی ہے لیکن میرے ایک اور سورس نے بتایا ہے کہ یار اس کی تو 334 اپیسوڈ ہے تو اب کچھ کنفرم نہیں ہے اس کو لے کر شاید منی سیریز ہو سکتی ہے شاید نہیں بھی ہو سکتی تو اس ڈرامے میں کہ ہمیں بیٹو کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے یاسیر آلم دانش کے دوست ہوں گے تم نے لکھا ہے ڈریکٹر کو لے کر بھی تھوڑی سی کنفیوین ہے مجھے یقین ہے کہ ڈریکٹر علی فیزان ہے لیکن کچھ سورسز سے پتا چلا ہے کہ صحیح بجات اسے ہیں نہ ہو سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے وہ شاید کنفیوین میں کہہ رہی ہو گا انہوں نے لیکن ڈریکٹر علی فیزان ہی ہوں گے مزید سکرپٹ کی پکچر میرے پاس آتی ہے تو چیزیں کنفرم ہو جائیں گی باقی بھئی یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ دانش کے اپوزیٹر میں سہر آشمی ہی دیکھنے کو ملیں گی یہ بلکل نیا پیر ہے اور سہر نے بلکل 18 یونیس طریقے لگایا تھا کہ ڈے ون اور وہ شوٹنگ کر رہی ہیں اور وہ اسی ڈرامے کی تھی باقی مجھے لگتا ہے آپ کی امیدوں پر پانی تو پھر ہوگا کہ یار سہر آشمی دانش کے ساتھ چھوڑ دو یار ڈراما آنے دو شاید کیمسٹری اچھی بن جائے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ دانش کی کیمسٹری سہر کے ساتھ کیسی ہے تو وہ چیزیں پتہ چل جائیں گی باقی آپ مند مصفلن کے لیے کتنے ایکسائیڈ ہیں مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ ہے اس ہفتے کی تقریباً 16 یا 17 نیوز لیمی چیک پرو تو یہ ہے نیوز ہیں سیریز کو لے کر جو بھی فیڈبیک ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنائی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ